اسلام علیکم میں ہوں عبرار اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار ملک ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو اب یہ بھی ایک نیوز آئی ہے سعودی عرب حکومت نے اعلان کیا ہے بتایا ہے سیلون اور بیوٹی پلر کے بارے میں سعودی عرب میں ادارہ سیحت عامہ میں شعبہ وبائی امراض کے معامل سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ اسیری کا کہنا ہے کہ وہ شعبے جہاں سماجی دوری کے اصولوں پر عمل ممکن نہیں انہیں تحال کھولنے کی اجازت نہیں ہے سبق نیوز کے مطابق ڈاکٹر اسیری نے ٹی وی نیوز چینل الاخبار یہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا باربر شاپس یا بیوٹی پلر کے علاوہ جم سپورٹس کلب کو کھولنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک وبا کا خاتمہ یا اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پا لیا جاتا ڈاکٹر اسیر کا کہنا تھا کہ وبائی مرض کرونا کے حوالے سے متلکہ ادارے مسلسل اور بریقی پین بینی سے جائزہ لے رہے ہیں متلکہ اداروں کی جانب سے یومیا بنیادوں پر مریضوں کی کیفیت اور نئے آنے والے مریضوں کو دیکھ کر رپورٹ مرتب کی جاتی ہے جس کے بعد ان اداروں کی جانب سے طریقہ کار واضح کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گرین مرحلے کا آغاز ابھی نہیں ہوا اس حوالے سے مسلسل نگرانی کے مرحل جاری ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے مزید کہا کہ مذکورہ شعبے جن کی نشان دہی کی گئی ہے ان میں سے بعض شوال کے آخر تک نہیں کھولے جا سکتے کیونکہ بعض معاملات انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جن میں لوگوں کا براہ راست لمس یعنی ان میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا تو دوستو ان کا کہنا ہے کہ جب تک کرونا ویرس پر فل کابو نہیں پا لیا جاتا تب تک یہ سیلون اور بیوٹی پالرز اگرہ اور جم یہ بند رہیں گے مزید خبروں کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے گھینٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے بہت شکریہ موسیقی